بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے سنہرے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خود فیصلے فرمایا کرتے تھے تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اسلام کے سنہری دور میں قاضی کیسے ہوتے تھے عدل و انصاف کا منظر کیسا ہوتا تھا تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عدل و انصاف کی مسنت پر نبوت خود براجمان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسند قضا پر جلوہ افروز تھے مجھے صحیح سے معلوم نہیں ہے کہ لفظ براجمان کیسا لفظ ہے اس کے لفظی معنی کیا ہے اگر یہ الفاظ مناسب نہیں ہے تو اس پر میں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا خواستگار ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور یہ جملہ میں پھر بھی اس لیے رہنے دیتا ہوں تاکہ یہ اگر غلطی ہے تو ہم سب کو اس غلطی کا اندازہ ہو جائے اور آئندہ ہم یہ غلطی نہ کریں تو مسند قضا پر نبوت خود جلوہ افروز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس مسجد نبوی میں فیصلے فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافہ وقت سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی سیدنا معاویہ حضرت حسن حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین بدات خود لوگوں کے درمیان فیصلے فرمایا کرتے تھے کوئی قصر خلافت یا محل نہیں تھا مسجد میں فیصلے ہوا کرتے تھے اور جہاں خلیفہ تشریف فرما ہوتے وہاں فیصلے ہوا کرتے تھے اور ان فیصلوں میں دیگر صحابہ اکرام سے بھی مشورہ ہوتا اور خلافہ ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی اہمیت حاصل تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ لیا جاتا اور مشکل فیصلے ان کے سپرد کر دیا جاتے چنانچہ وہ ایک مشہور زمانہ واقعہ بھی ہے اور حلقہ سا لطیفہ بھی کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان کے دور میں تو امن تھا آپ کے دور میں لڑائیاں بہت ہیں تو بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ان کے وزیر و مشیر ہم تھے اور ہمارے وزیر و مشیر تم ہو یعنی ہم مشورے دیتے تھے تو اللہ پاک نے امن رکھا اب تم مشورے دیتے ہو تو دیکھ لو امن نہیں ہے تو سیدنا علی المرتضی اسلام کے سنہرے دور میں مسند افتاہ و قضا پر فائز تھے اور مشکل فیصلاجات آپ کے سپورٹ کیے جاتے تھے پھر قاضی شرح رحمہ اللہ جو کہ مشہور زمانہ تابع ہیں آپ بھی مشہور زمانہ قاضی رہے اور مسند قضا اور افتاہ پر فائز رہے انشاءاللہ آئندہ اپیسوڈز میں ان کے فیصلاجات بھی انشاءاللہ ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی